مجھے ہوش آیا تو میرے کپڑے گلے ہوئے تھے تو پھر میں صبح جب برس کی رات گزری کہ جب ایک بچی جوان بچی کے میں کیا بتاؤں کہ بچیوں کو ایک ظالم آدمی ہے اور یہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر اس قدر اس نے بچیوں کو مارا اور پیٹا ہے کہ بچیاں بے ہوش ہو کے گل گئی ہیں اور اتنی ایڈمسٹریشن سی او کہاں سویا ہوا ہے زی ڈی او کہاں سویا ہوا ہے ایڈمسٹریشن کہاں سوئی ہوئی ہے جو ایڈوکیشن کے لائق نہیں ہے یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں پی ایڈی ہوں اس کے ایف آئی آر پچاس ایف آئی آر اس کے دھانے کے اوپر ہے اس کا گریلو پریشانیاں بھی اس کی جو ہیں وہ آگے بچوں کے اوپر چھوڑتا ہے اور میری بچی کو اس نے دس بچی ہیں پندرہ اٹھارہ بچی ہیں جو سکول میں کالج میں ہے اس میں ٹینتھ کلاس میں پڑھ رہی ہیں ساری بچیوں کو اس نے الٹے ہاتھ کر کے مارا اور جب بچیوں کو بے ہوش ہو گئی اور نازبہ لفاظ رات کو مجھے بچی نے بتایا ابھی بچیوں بتا رہے ہیں کہ نازبہ الفاظ کرتا ہے الٹی باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ اور اس قسم کا میں آج حران ہوں کے لڑکا بولتا ہے کہ میں پی ایڈی ہوں اور پی ایڈی لڑکے کی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں اس کی کیا ضرورت تھی اگر گورنمنٹ کو ایک پی ایڈی ریاست جمہو کشمیر کے اندر صرف ایک لیاقت ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کی اگر اتنی بڑا ریاست جمہو کشمیر کے اندر صرف ایک واضح شخص نے پی ایڈی کیا تو اس کو کسی بڑے عوضے پر فائز کرتا ہے اس کو کہیں اور لگا دا ہے اس سکول میں بچوں کے اوپر تشدد کے لیے اس کو کیوں چھوڑا ہوا ہے بھی جانتے ہیں کہ آج جو بچوں کا پروٹیسٹ ہائی سکول منیال میں آپ دیکھ رہے ہیں اور بچوں کے جو آپ نے یہاں پر تاثرات بھی دیکھے ہیں ان کے بیانات سنے ہیں اور معززین کے بھی سنے ہیں اور یہ سننے کے بعد ہمارے پہنچ زمین پر نہیں ہیں اس لیے کہ ایک ویل ایڈیوکیٹڈ پرسن وہ ایک سکول میں تائینات ہے کچھ عرصہ سے آج یہ فرس ٹائم نہیں ہوا اس سے پہلے بھی اس سے یہ کمیوں ہوئی ہیں اس سے یہ بہت بڑے بلندر ہوئے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایک ایڈیوکیٹڈ آدمی اس کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ ایسے نازیبہ حرکتیں ہیں نازیبہ الفاظ استعمال کریں اور پھر اکیلے تنہا روم میں انڈویجیل ان بچوں کو مارا جائے زدکوب کیا جائے اور حراسہ کیا جائے اور پھر اسٹار ممبران جو ہے ان کے ساتھ یہی معاملات کیا جائیں اور میں یہ چاہوں گا سیو صاحب سے کہوں گا زیڈیو صاحب سے کہوں گا کہ فوری ایکشن لیا جائے اور ایسے ٹیچر کی تو اس اسکول میں کسی بھی اسکول میں کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ جس کو یہ سلیکہ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جاتا ہے کیسا سلوک کیا جاتا ہے جس سے یہ تہذیب ہی نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیشن کے بجائے تعلیم کے بجائے کچھ اور اس اسباق پڑھا رہا ہے بچوں کو تو یہ حالات نازک ہو رہے ہیں اور میں تحصیل دار صاحب سے ڈیسی صاحب سے آپ کے ذریعے سے یہ گزارش کروں گا کہ فوراً اس ٹیچر کو یہاں سے اٹھایا جائے اور اس کے خلاف فوراً ایکشن کیا جائے چیچر نے جو ہے وہ کورپوریل پریشمنٹ اس کا یوز گوا ہے کیونکہ یہ ایک کافی سیریز میٹر تھا اس لیے میں نے کل ہی کمپلینٹ سنے پہ کہا کہ صبح جیسے ہی آفس ٹائمنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو میں یہاں پہ آلکھے خود باری کنڈکٹ کروں گا اور اس میٹر میں دیکھوں گا کہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ آیا جو بھی جس جو بھی میٹر تھا جن چیچر سے لیٹڈ تھا جس کورپوریل پریشمنٹ سے لیٹڈ تھا اس میں میں نے ان بچوں سے جو ہے ایک طریقے سے آرام سے اکیلے میں بات کی جو جو ان کی سٹیٹمنٹس تھی وہ میں نے کی اس کے بعد جو تیچر ہیں میں نے ان سے بھی بات کی جو بھی ایک کانونی دہت جو بھی زابطے کرتا ہے جو بھی کاروائی ہمیں میں لانی ضروری ہے وہ میں نے لائی اس کے بعد جو ایک مناسب سے رپورٹ بنا کے جو ہے جو زابطے کرتا ہے آتھارٹیز کو میں بیجنی ہے میں مطلب ہوں